سوال ان کا یہ ہے لے پالک بچے کے نسبت کس کی طرف کی جائے گی خواہ بچہ ایڈاؤٹ کیا ہو یا بھائی سے لیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لے پالک بنانا کسی بچے کو یہ شرعان جائز ہے اور اس کا دستور ظہور اسلام سے پہلے کہ عرب معاشرے میں بھی تھا اور اسلام نے آ کر اس کو جائز رکھا البتہ جائلیت کے زمانے میں جس کو لے پالک بنایا جاتا تھا تو اس کے ساتھ بلکل حقیقی بیٹے کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا حتیٰ کہ اس کی نسبت بھی اس طرح لے پالک بنانے والے اپنی طرف کرتے تھے تو اس سے اسلام نے منع کیا اسی دستور کے مطابق جب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہا تو اسی پر قرآن پاک میں یہ آیتیں اتری وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ کہ تمہارے متبنہ جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں اور یہ تمہاری صرف مو کی بات ہے اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهِ ان کی نسبت ان کے والدین کی طرف کرو جو ان کے حقیقی والد ہیں والد ہیں اور یہی انصاف کے زیادہ قریب ہے تو اب یہ صاف طور پر قرآن پاک میں اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ متبنہ کی نسبت اپنی طرف کی جائے اس لیے اگر متبنہ کے والدین معلوم ہو تو پھر تو اس کی نسبت انہی کی طرف ہونی چاہیے اور اگر ایڈاپٹیڈ ہو اس کے والدین معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں جو شناختی کارٹ اور مرد سارٹیفکیٹ وغیرہ ہے اس میں ایک خاص ذابطہ ہے اس ذابطے کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس کا ایک خاص خانہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اس میں اپنی طرف نسبت کرنا بہرحال جائز نہیں ہے